اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ و صحبہ اجمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انتخابی نظام کو موتل کر کے جناب عمران احمد خان نیازی کو اقتدار میں لے کر آئی اور اس کے بعد جناب جنرل آصف وفور صاحب جو اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر تھے انہوں نے میڈیا کو کہا کہ آپ نے چھے ماہ جو ہے وہ مصبت ریپورٹنگ کرنی ہم نے بھی چھے ماہ گن گن کے گزارے اور چھے ماہ کے بعد جب ہم نے ریپورٹنگ شروع کی تو ہم ٹھیک دس دن کے بعد اٹھا لیے گئے ٹھیک ہے چھے ماہ کے بعد ہم اٹھا لیے گئے اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوئی وہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو اپنے ویلوگ کے اندر ارض کرتے رہتے ہیں اچھا ان کے سو دن جب مکمل ہوئے ان کے اقتدار میں آنے کے تو انہوں نے ایک اشتہار جاری کیا اور اشتہار جو ہے وہ کوارٹر پیج کا ہر اخبار کے فرنٹ پیج کو اشتہار جاری ہوا اور اندر جا کے وہ کانٹینیوشن تھی اس کے اوپر ایک فکرہ لکھا تھا ایک فکرہ پورا صفحہ کوارٹر پیج کھالی تھا ہم مصروف تھے وہ تو پھر لطیف نے ہمیں حاکم بتایا نا کہ یہ کس کام میں مصروف تھے ہم مصروف تھے انہوں نے کہہ کے وہ اشتہار جاری کیا پہلے تو اس بات کے اوپر روکا گیا کہ آپ نے کوئی کسی قسم کی رپورٹنگ نہیں کرنی بلکہ مصبت رپورٹنگ کرنی حکومت کی شب شب چیزیں بتانی ایک بات دوسرا اس کے اندر یہ بات کی گئی کہ آپ جو ہیں وہ ابھی فی الحال نہ پوچھئے ہم سے اب سو دن مکمل ہوئے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں سو دن بھی گزر گئے تین ماہ دس دن بھی گزر گئے سو دن بھی گزر گئے لیکن اس کے بعد بھی جب بھی کسی نے بھی کسی بھی فورم کے اوپر پی ٹی آئی سے سوال کیا تو پی ٹی آئی کے پالتو سوشل میڈیای ڈاگیز جو تھے وہ جس طرح ان کے اوپر چھپڑتے تھے اور جس طرح کرائے کے افغانی اخروٹ جو تھے وہ اس کی جان کو آ جاتے تھے اور اسے فیزیکلی جسمانی طور پر نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیتے تھے اس کے بعد پھر کیا ہوتا تھا اس کو اس کے عوضے سے سکرین سے پروگرام سے ہٹاہ دیا جاتا تھا اور ان کی جگہ جو تھے وہ پی ٹی آئی کے ٹٹو جو تھے وہ سکرین کے اوپر مسلط کر دیا جاتے تھے جو آج کی تاریخ تک مسلط ہیں اور جو پی ٹی آئی کے ٹٹو نہیں ہوتے تھے ان کو آپشن دیا جاتا تھا آپ عمران احمد خانی آزی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے تھے جا کے زمان پارک میں یا بنیگالہ کے اندر اس کے پاؤں کو چھوتے تھے اور پھر ان کے لیے نوکریاں بھی ریٹنگز بھی تنخواہیں بھی وہ واہ ہو جاتی تھی کبھی کبار مجھے لگتا ہے کہ جناب اس وقت بھی ان کی سرپرستی جاری ہے پھر ان کو سونپا جاتا تھا پاکستان کی فوج کو اور آئی ایس آئی کو اور آئی ایس آئی جا کہ ان کو آہلہ اہدوں پہ متمکن کر دیتی تھی آپ کسی بندے کو آلہ اہدے پہ لگا دیں تو اس کے بعد وہ کوئی بہت ہی ڈفر اور گوف ہوگا کوئی میرے طرح کا کہ جو اس آلہ اہدے سے زیادہ آلہ اہدے یا کام تر آلہ اہدے کے اوپر جمپ نہ کر سکے اور خاص طور پر جب غیر پیشہ ورانہ نو دولتی ہے اور بلیک منی کے حامل میڈیا مالکن آجیں تو انہوں نے تھی آئی بیکھ رہا نا سکرین کی تکی بیکھ رہا تو انہوں نے سکرین دے بھی کہنا نا مال چوکل ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا تھا جی مطلب کہ خیر وہ آہ ان لوگوں کو مسلط کیا گیا وہ آج بھی مسلط ہیں پچھلے دنوں تلت حسین صاحب نے اپنے پروگرام کے اندر ان لوگوں کی نشان دہی کی کہ ایک پریس انٹریکشن کے اندر مشرف نے ان کو بلایا اور ظاہر دوزار چھ سات کی بات ہی ہوگی اور اس میں بلایا کہ انہیں کہا کہ اب آپ کا دور ختم ہو گیا اب یہ لوگ سکرین کے اوپر حکمرانی کریں گے مطلب کہ وہ لوگ جو تھے وہ آج بھی اور وہ چودہ لوگ اس نے اپنے ساتھ بٹھائے ہو گئے تھے کہ یہ چودہ لوگ ہیں جو حکمرانی کریں گے چودہ سے چونتیس ہو گئے چونتیس سے چہتر ہو گئے چہتر سے چورانوے ہو گئے ابھی آپ اگر دیکھیں ساتھ سے آٹھ بجے کی سکرین کھول لیں آٹھ سے نو بجے کی سکرین کھول لیں دس سے گیارہ بجے کی سکرین کھول لیں اور گیارہ سے بارہ بجے کی سکریل کھوڑے ہیں ان چاروں گھنٹوں کے اندر اگر چونتیس نیوز کے چینل ہیں تو کم از کم بتیس کے اوپر یوتھر یا یوتھریاں بیٹھی ہوں گی اور جو ایک ہی طرح کی بکواس کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں آپ کو لگے گا کہ یاری یہ سارے لوگ جو ہے یہ ایک ہی جگہ سے بریف ہوئے ہیں کیونکہ انہیں ویٹس ایپ کے اوپر کوئی چیز آئی ہوتی ہے ہمارا میں جس بھی پروگرام میں جاتا ہوں وہاں پہ انکر کا یا انکرنی کا یا جو جس نے اس کو سوال لکھ کے دیئے ہوتے ہیں اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ عمران احمد خان نیازی کے اس اس جگہ کے اوپر قربان چلا جائے جس کا تصور بھی محال ہے جس کا ذکر جو ہے لطیف کے علاوہ اور کوئی نہیں کہا سکتا لیکن یہ یہ ریالیٹی ہے اور یہ ریالیٹی آج تک ریالیٹی اس لیے ہے کہ افواج پاکستان کے اندر سے اپنے پرانے اساسوں کی سرپرستی نہیں جا رہی ورنہ ان لوگوں کا جو اس وقت بہت بڑے بڑے مونسٹر بنے ہوئے ہیں چمونے بنے ہوئے ہیں مبلغ اوقات یہ ہے کہ ان کو جنوبی پنجاب کے کم ترقی آفتہ علاقوں سے پاکستان عوامی تحریک یا تحر القادری کی جو پیٹ تھی وہ سرپرستی کے طور پر ان یتیم یو لوگوں کو جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا جن کے والدین کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کہ اگر ان کو یہ تار القادری کے جو مچندر تھے وہ اگر اڈاپٹ نہ کرتے ان کی ولدیت قبول نہ کرتے تو ان کے والد نے ان کو سکول کے بعد کسی ورک شاپ پہ ڈال دینا تھا یا کوئی ریڈی ڈال دینا تھی یا کسی دکان پہ بٹھا دینا تھا ان کا یہ پرکسی کی ایک بوتل کے اوپر اپنا کاروبار چلانے والے یہ بیسیکلی سوشل میڈیا ٹیم جو سب سے پہلے اس ملک کے اندر بنی تھی وہ تار القادری نے بنائی تھی مجھے یاد ہے اسی کی دہائی کے اندر مجھے تار القادری صاحب کے منحاج القرآن کے ہمسائے میں رہنے کا اتفاق ہوا مصوف واشروم جاتے ہوئے بھی ویڈیو بنوایا کرتے تھے اس کو وہ وی ایچ ایس کیمرہ ہوتا تھا مصوف واشروم جاتے ہوئے اور اس سے باہر آتے ہوئے آج دوتے ہوئے بھی ویڈیو بنوایا کرتے تھے اس وقت کے دور کی بات کر رہا ہوں وہ بڑی کیسٹ ڈلا کرتی تھی اتنی بڑی اب تو خیر ہارا ہاتھ میں موبائل آ گیا تو سب سے پہلے سوشل میڈیا کے جو ٹیم بنی تھی وہ تار القادری کی بنی تھی میرے ایک آج سٹوڈنٹ جو کہ میرے سے چنگی طرح سیر پسائی رکھتا تھا ہر وقت میں نے آخر میں اس کو کہا یار معافی دیتے یار تو کسی اور کے ساتھ جا کے صرف سال ہے کوئی استاد شگرد کا کوئی تعلق ہی ہوتا ہے کوئی عزت ہی ہوتی ہے تیری میربانی یار تو اپنا کام کر یار مجھے اپنا کام کرنے دے تو ہر وقت میرے پوسٹ کے اوپر چڑھا رہتا ہے چڑھا رہتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ مان گیا میرا مطلب ہے کہ تھوڑی سی تو عزت رکھی اس نے استاد کی کہ دوبارہ آگے اس نے بکواسیات حجویات اور واہیات نہیں بکی میری پوسٹ کے اوپر لیکن ہر پوسٹ کے اوپر لگا ہوتا تھا بہر حال ایک بات ماننی چاہیے یوتھروں کی طرح نہیں تھا اس نے استاد کے اترام کا رشتہ ضرور برقرار رکھ اب یہاں سے جو وہ کس گھٹیا گھٹیا تو نہیں کہنا چاہ رہا کس حلکے بیک گراؤنڈ کے یہ جو لوگ در تھے یہ وجود میں لائے جاتے ہیں جیسے ہی تحرل قادری صاحب پہلی دفعہ واردات ڈال کے پیسے لے کے واپس جاتے ہیں کینیڈا اور جا کے بتاتے ہیں کہ میں روزگار سیٹ کر رہا ہوں تو اس وقت یہ ٹیم جو ہے یہ پوری طرح ایکٹیو ہو جاتی ہے اچھا پھر بانوے ٹی وی آ گیا بانوے ٹی وی جو ہے وہ مذہبی طور پہ بہت مانتا تھا تحرل قادری کو تو اس نے کہا کہ جناب میں آدمی خیاء خدمت کر سکتا ہوں اب یہ ٹیم جو تھی یہ بھاری پڑ گئی تھی یہ کوئی بیرونی فنڈنگ سے آہ تو نہیں چل رہی تھی اور بیرونی فنڈنگ اگر آتی بھی چیز تھی تو وہ حسن اور حسین جو طرح قادری کے دو صاحب زادگان ہیں ان کی جائدادیں یا ان کی سٹیٹ بنانے کے لیے گرنڈا میں استعمال ہونی تھی نا وہ ان کو دس دس پانچ پانچ بیس بیس ہزار پیہ دینے کے لیے تھوڑی استعمال ہونی تھی تو انہیں وہ بھاری اور گران گزرنی شروع ہو گئی کیونکہ پہل ایک سال تھا اب پورے دو مہینے کی واردہ ٹھل گئی ہے سردیوں کے اندر اب تحر القادری صاحب واپس چلے گا اب دس مہینے ان کو تنخواہ کیسے دینی ہے تو انہوں نے وہ ٹیم اٹھا کے تو بانوے والے چوزی شید کے ککڑکے والے قادری سے چوزی شید نے اس کو بانوے سے تو یوں ان کو مین سٹریم کیا گیا یہ جو تحر القادری کے ایکسٹریمسٹ پالے ہوئے تھے ان کو مین سٹریم کیا گیا اور مین سٹریم کر کے پھر ظاہر ہے کہ جب آپ ایک دفعہ وہاں پہ گھس گئے تو پھر کہیں پہ آپ نے کلاسرا کا سہارا لیا کہیں پہ آپ نے اب سہارا لیا کہیں پہ آپ نے آمر مطین کا سہارا لیا اور جم پکر کے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر پھیل گئے ٹیکنیکل لیول کے اوپر پرڈیوسرز لیول کے اوپر سکریپٹ رائٹر لیول کے اوپر ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت کاپس ہے اور بظاہر ان کی پہچان جو ہے وہ ایک یو تھڑ کے طور پہ بھی نہیں ہے یہ تحرال قادری کے لگایا ہوئے گندے پودے جو ہیں یہ جو گندی جڑی بوٹیاں ہیں یہ بنیادی طور پہ اس کے اوپر آتی ہیں تو خیر بات کہیں دور سے دور نکل گئی آہ بیان تو یہ سارے موضوعات کرنے ہوتے ہیں کبھی نہ کسی کسی نہ کسی بہان نے تو خیر اس وقت ان لوگوں کی تازہ تازہ انڈکشن کی تھی جناب عاصف غفور صاحب کے کہنے کے اوپر لوگوں نے تو یہ ایک دوبے عمل تھے اب سو دن ختم ہوئے ہیں جناب محترمہ مریم بی بی کے اپنی حکومت کے اندر ان کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ایک گھنٹہ چھالیس منٹ انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے سو دن کے اندر کیا کیا فیصلے لیے ہیں ان ایک گھنٹہ چھالیس منٹ کی تقریر کے اندر جو انہوں نے درجنوں اپنے انیشیٹیو بتائے ہیں ہو سکتا ہے یہ سب کے سب فالٹی ہو ایک منٹ کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سب کے سب فالٹی تھے لیکن انیشیٹیو کے فیلڈ میں آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں کوئی غلطیاں ہوں گی وہ غلطیاں درست بھی ہو سکتی ہیں اور یہ درست سمت کے اندر بھی چل سکتا ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی نے یہ چیزیں کاغذات میں کر کے بیسے گھڑمچو نہیں کیے ہیں اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کچھ نہ کچھ پندرہ بیس پرسنٹی سہی کوئی فیلڈ میں لگایا ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان موضوعات پہ کسی نے کچھ سوچا بھی کالیک صاحب میرا میری دلائل ہی مجھے دے رہے تھے لیکن پورے نہیں دے رہے تھے تو میں نے اسی فورم کے اوپر آپ کے سامنے ارض کیا تھا کہ گیارہ کروڑ بارہ کروڑ لوگوں زندہ لوگوں کا یہ صوبہ ہے اور یہاں پہ ایک بہت بڑی بیوروکریسی اسے کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی کام سوچنا پڑتا ہے انیشیٹیو لینا پڑتا ہے اور انیشیٹیو کو چلانا پڑتا ہے لائن میں لے کے بھئی بیس سیکشن افسر بیٹھے ہیں مہینے کے بعد ایک آئیڈیا بھی وہاں سے انیشیٹ نہیں ہوگا فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے لوگوں کا جی فلان جگہ پہ یہ مسئلہ ہے فلان جگہ پہ یہ مسئلہ اچھا یہ مسئلہ کیسے حال ہو سکتا ہے لوگ اس کا حال بھی بتاتے ہیں طریقہ کار بھی بتاتے ہیں آپ اس کے اوپر ایک سمری بنا کے انیشیٹ کر کے آگے ٹور دیتے ہیں اور ہر جب آپ دپارٹمنٹ کے اندر سینکڑوں اس لیول کے افسر ہوتے ہیں تو پانچ پانچ چھے چھے آئیڈیاز جو ہیں وہ ایک ایک ڈپارٹمنٹ سے انیشیٹ ہونے لگے تو چی ایم ہاؤس تک پہنچتے پہنچتے ایک مہینے کا کوئی چار پانچ سو آئیڈیا تو ہو جاتا ہے آپ پھر اس کا نیلسز کرتے ہیں اس میں سے آپ چار پانچ آئیڈیاز بھی پک کر لیتے ہیں تو آپ جیت گئے یہ وہ آئیڈیاز ہیں تو نیچرل فلو کے اندر چلتے ہوئے آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے صرف اس میں سے بیسٹ آف دا بیسٹ چوز کرنا ہے اور کہنا اوکے اس کو کر دیجی تو وہ ہو جاتا ہے مریم بی بی نے صرف یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا کام کی اور اس کام کے نتیجے کے اندر کالی یوتھوں کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ ایک خاتون کو ماں بہن کی ننگی گالیاں دیں اور وہ بے شرم اور بغیر ہے تو پندنا اراکین اسمبلی جو ہیں وہ سسپنڈ ہوئے ہیں مطلب کہ یہ کسی ماں نے پیدا نہیں کیے ہوں گے یہ کسی درخت کے اوپر سے ٹپکے ہوں گے یا زمین میں سے ہو گئے ہوں گے یا ان کو براہ راستی زمین پہ پھینک دیا گیا ہوگا انہیں بیٹی کی بہن کی ماں کی عزت کرنا کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے شاید ان کی ماں بھی نامعلوم ہو باپ تو نامعلوم ہیں ہی ہیں پندرہ سپورٹ ہوئے ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے خاتون کو کوئی تھوڑی سی تو عزت دیجئے یار وہ پنجاب کی بیٹی ہے بارال انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا بڑے خوبصورت انداز سے کیا اور یہ جو پروجیکٹ انہوں نے کہیں ہیں ان میں سے اگر پچاس فیصد پہ بھی عمل ہو گیا تو پورے صوبے کے لوگوں کی زندگیوں کے اندر آسانی آ جائے گی اگرچہ چاچو نے یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ بجلی کے بل بیج بیج کے انہوں نے عوام کی زندگی عجیزن کر دینی ہے اور مریم نواز شریف کی ساری پرفارمنس کے اوپر پانی پھیر دینا لیکن ہم چاچو کی جو عمال ہیں اس کے حوالے سے الگ تفسرہ کریں گے مریم نے اپنی جو سو دن کی پروگرس رپورٹ پیش کی ہے یہ بلکل اس بچے کی طرح مجھے ان کے چہرے کے اوپر خواہش مسکراہت اور خوشی نظر آ رہی تھی جو سالانہ امتحان کی پروگرس رپورٹ لے کے آتا ہے اور اچھے نمبروں سے کلاس میں پہلی پوزیشن پہ آیا ہوتا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ اپنے والد کو اپنی پروگرس رپورٹ دکھا رہا ہوتا ہے کال ان کے چہرے پہ اوپر مجھے ایسی مسکراہت بزر ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے بھی لوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفید دکھر